Dear students, we have to discuss about assess to early education in the USA. اس میں ہم نے جو بات کی ایلنائز کی بات کی اس کے بعد یو ایس سٹیٹ کی بات کی پھر ہم نے ایک کمپیرزن کیا کمپیرزن کرنے کے بعد ہم اب اسی بات کو جو ہےنا ہم کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر جو ہمارے پاس ابھی وہ جو فوکس ہے وہ ہے کوالیٹی ایڈیوکیشن دیکھیں جب ہم سسٹینیوڈ ڈیویلمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک جو اس کا گول ہے وہ کوالیٹی ایڈیوکیشن بھی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پری کنڈر گارڈن پری کے کی جو پروگرام تھا اس کو بھی فوکس کیا گیا کوالیٹی ایڈیوکیشن کی طرف دیکھیں دو پیرڈائیم ہیں ایک پیرڈائیم تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے ارلی ایڈیوکیشن سب کو پروائیڈ کرنی ہے آپ کا یہ ڈیٹا ہے اور وہ آپ نے سکولوں سے اور سنٹروں سے اور جہاں پہ دیکیر سنٹرز ہیں وہاں سے ہم نے ایک ڈیٹا دے لیا اور ہم نے وہاں پہ اس بات کو بھی فوکس کر لیا کہ جی ہمارے پاس کتنے پرسنٹ بچے جو ہے وہ ارلی ایڈیوکیشن لے رہے ہیں اس کے پیرلل ایک اور فنامنا آتا ہے ہمارے پاس اور وہ فنامنا ہے کوالیٹی ایڈیوکیشن اب اس کوالیٹی ایڈیوکیشن کے اوپر کام کرتے ہوئے جیسے ہم اس سے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں کہ ایلو نائز نے کوالیٹی سٹینڈرز بنا دیئے فار ارلی ایڈیوکیشن پہلے نمبر پہ اس کے سٹینڈرز بنائے پھر اس کے مطابق ٹیچرز کی ٹریننگ پرپوس کی پھر تیسرے نمبر پہ ٹیچرز ٹریننگ کے لیے یونیورسٹی کو پرپوس کیا کہ اس فیز میں بھی ہمیں ٹیچرز ٹرین کر کے دیں ٹیچرز ٹرین کی گئے آپ دیکھیں جب ہم سٹینڈرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بڑا رول جائے وہ ٹیچرز کا ہے وہاں پہ انفرسٹیکچر بھی ہے فسیلیٹیز بھی ہیں کوالیٹی کے اندر اور کریکلم بھی ہے اور اس کا ایویلویشن اسیسمنٹ پروسس بھی ہے اکرچہ کوالیٹی کے اندر بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں لیکن ان میں جو ایک امپورٹن فیکٹر ہے وہ آپ کا ٹیچر ہے اور اس سے جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہوئے ہیں کیونکہ ارلی ایڈوکیشن کے ٹیچرز ٹرین ٹیچرز اویلیبل نہیں تھے تو اس میں دو کام کیے گئے ایک تو وہاں پر جو موجود ٹیچرز تھے ان کو ٹریننگ کی دی گئی اور دوسرے نمبر پہ فورجرز پروگرام بھی شروع کیا گیا اب اس کے لئے کیا کیا گیا کہ انہوں نے جو کریکلم ڈیویلپ کیا جو کریکلم کا سٹنڈر بنائے ان میں کریکلم کو بھی اگر ہم بات کریں تو دو ایسوں میں بات آتی ہے ہمارے پاس ایک وہ کریکلم جو بچے نے پڑھنا ہے وہ تمام ایکٹیوٹیز وہ تمام چیزیں جو کہ بچے نے پڑھنا ہے ایک کریکلم جو ٹیچر کو ہم نے پڑھانا ہے اور ٹیچر کو ہم نے اس انداز میں پڑھانا ہے کہ اس کریکلم کے مطابق وہ آگے جا کے ارلی ایڈیوکیشن میں اس کو پریکٹس کر سکے ایلونائی سٹیٹ نے ان دونوں کو پر کام کیا اور دونوں کو پر کام کرنے کے بعد انہوں نے آفیشلی سپٹمبر ٹو تاؤزن تھرٹین کے اندر اس کو اپروو بھی کروا لیے یعنی انہوں نے پہلے نمبر پہ بینچ مارک بنا لیے کوالیٹی سٹنڈرز کو اور ان بینچ مارک کے اندر انہوں نے جس چیز کو فوکس کیا لینگویچ ماتیمیٹکس سائنس سوشل سٹیڈیز فیزیکل ڈیویلمنٹ اور ہیلک جنہی انہوں نے ارلی ایڈیوکیشن کا جو کریکلم بنایا اس کے اندر انہوں نے ان چیزوں کو فوکس کیا اب دوسری سائیڈ پہ دیکھیں تو اس کو جو ٹیچر پڑھانے والا ہے جو ٹرینر ہے جس نے ٹریننگ دینی ہے جس نے ٹیچنگ کرنی ہے اس کے لیے بھی کریکلم ڈیویلپ کر دیا گیا جنہی ایٹے ٹائم اگر ہم بات کریں تو دو طرح سے انہوں نے اپروو کیا کیونکہ جب ہم قوالیٹی سٹینڈرز کی بات کرتے ہیں نمبر ایک جب ہم اگریڈیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم قوالیٹی سٹینڈرز کی بات کرتے ہیں قوالیٹی سٹینڈرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو امپورٹن فیکٹر ہیں ایک فیکٹر ہمارے پاس ہے پڑھنے والا اور دوسرا فیکٹر ہے پڑھانے والا پڑھنے والے کے لیے بھی کریکلم ڈیفائن کر دیا گیا کہ یہ 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 ایریاز ہیں کہ جب ہم 3 to 5 years کی بات کرتے ہیں تو ان areas میں کون کون سے developmental process ہوں گے cognition کے skills کے اور behavior کے اس کو بھی define کر دیا دوسری طب جس نے یہ deliver کرنا ہے جس نے یہ پڑھانا ہے اس کا جو curriculum تھا وہ بھی define کر دیا کہ اس کو پڑھانے کے لیے جو teacher ہوگا اس کو ہم کس بات کھٹے نہیں دیں تو at a time جب quality کے standard بنائے ان quality standard کے اندر ان دونوں چیزوں کو focus کیا اور ان دونوں چیزوں کو focus کرتے کرتے انہوں نے ان دونوں کے standards develop کر